بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین وہ امام افراد جن کے پاس ان کے خود کا قومی شناکتی کار موجود ہے شناکتی کار پر ایک ریجسٹر سیم آپ کے پاس موجود ہے تو حکومت پاکستان کی جانب سے آپ ناظرین کے لیے ایک بڑے خوش خبری سامنے آ چکی ہے جون کے مہینے میں حکومت پاکستان تین بڑے پروگرامز کے تحت آپ کو امداد دینی جا رہی ہے وہ تین پروگرامز کون سے ہیں کون سے پروگرام میں آپ کو کتنے ہزار کی امداد دی جائے گی کون سے پروگرام میں کیسے اپلائی کرنا ہے مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کے جائے گا اور ہاں ناظرین اگر آپ حکومت کی جانب سے ادل اضحاء کے موقع پر ایک نئے ریلیف پیکج کے تحت اکیس ہزار تک کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے بھی مکمل انفرمیشن شیئر کریں گے حکومت پاکستان کی جانب سے اس ریلیف پیکج میں اپلائی کرنے کے لیے ایک فارم دیا گیا ہے جسے آپ پور کر کے حکومت کی جانب سے اکیس ہزار تک کی امداد حاصل کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ فارم پروائیڈ کر دیں تاکہ آپ بہ آسانی گھر بیٹھے فارم پور کر کے حکومت کی جانب سے ادل اضحاء کے موقع پر اکیس ہزار کی بڑے امداد حاصل کر سکے اور ہاں ناظرین ایسے تمام افراد جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہیں اور آپ گھر بیٹھے اون لائن ارنگ کرنا چاہتے ہیں دیلی پیس پر ایک ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم ایک ایسا میتھر شیئر کریں گے جسے آپ گھر بیٹھے بہ آسانی تھوڑا سا کام کر کے ڈیلی ایک ہزار سے لے کر پانچ ہزار یا اس سے زائر بھی کمان سکیں گے آپ کو کرنا کیا ہوگا یہ شیئر کرنے سے پہلے ہم بات کر لیتی ہیں جون کے مہینے میں جارے کردہ تین بڑے پروگرامز کی حوالے سے ناظرین سب سے پہلا جو پروگرام ہے وہ بینظیر راشن پروگرام ہے حکومت کے جانب سے جون کے مہینے میں بینظیر راشن پروگرام کا آغاز کیے جا رہا ہے وہ تمام افراد جو اس پروگرام میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں حکومت کے جانب سے ان کے لیے ایک کورٹ جارے کیا گیا ہے جو کہ ڈبل فائف ڈبل سکس یعنی کہ پچپن چھیاست ہے آپ اس کورٹ کے ذریعے گھر بیٹھے اس پروگرام میں اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو اس پروگرام کے تحت حکومت پاکستان کی جانب سے پنتالیس سو رپے کی سفستی دی جائے گی اور یہ سفستی آپ کو راشن پر دی جائے گی آپ ہر مہینے راشن پر پنتالیس سو رپے کی سفستی حاصل کر سکیں گے دوسرا جو پروگرام ہے وہ پیٹرول سفستی پروگرام ہے ناسین آپ جانتے ہیں کہ احساس راشن آیت پروگرام کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے پیٹرول سفستی پروگرام کو بھی بند کر دیا گیا تھا لیکن اب ایک بار پھر اس پروگرام کو بحال کے جا رہا ہے اس پروگرام کے تحت وہ اتماع افراد ہر مہینے پیٹرول پر سفستی حاصل کر سکیں گے جن کے پاس ان کے خود کا موٹر سائیکل، رکشہ یا پھر آر سو سسی کی کار موجود ہے موٹر سائیکل اور رکشہ رکھنے والے افراد کو ہر مہینے دو ہزار کی سفستی دی جائے گی اور جن افراد کے پاس آر سو سسی کی گاری موجود ہے وہ افراد ہر مہینے پیٹرول پر تین ہزار کی سفستی حاصل کر سکیں گے ناسین تیسرا جو پروگرام ہے وہ مفت آرٹا سکیم پروگرام ہے حکومت پاکستان کے جانب سے مفت آرٹا سکیم کا ایک بار پھر آگاز کی جائے گا اس پر آپ کو اس سکیم کے تحت پچاس فیصد رائد کے ساتھ مفت آرٹا دیا جائے گا ایسے افراد جو اس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہیں گے ان کے لیے حکومت کے جانب سے ایٹ سیرو سیون زیرو کا کورڈ جاری کے گیا ہے آپ گھر بیٹھے اس کورڈ کے ذریعے اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ہاں ناظرین اگر آپ ادل ازہا کے موقع پر حکومت کی جانب سے ایک نئے ریلیف پیکنج کے تحت اکیس ازار کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے حکومت کی جانب سے ایک بالکل ہی آسان طریقے کا جاری کے گیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی آپ نے جانا ہے گوگل میں گوگل میں جا کر آپ ٹائپ کریں گے پاک لائک پی اے کے لائک ای آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس ہوگا آپ کو جو دوسری نمبر پر اوپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو سلیپ کرنا ہے وزٹ کرنا ہے یہاں سے آپ اس پروگرام میں اپلائی کرنے کا مکمل طریقے کا جان سکتے ہیں اور ہاں ناظرین وہ اتماع افراد جن کے پاس انٹرنیٹ کے سہولت موجود ہیں اور وہ گھر بیٹھے اونلائن کام کرنا چاہتے ہیں ڈیلی بیس پر پیسے اکمانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے جو پہلی نمبر والا اوپشن ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے وزٹ کرنا ہے یہاں سے آپ ڈیلی بیس پر تھوڑا سا تھوڑا کام کر کے ایک ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک کمان سکتے ہیں یا اس سے زائد بھی کمان سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کام کریں گے تو آپ کو پیسے بھی زیادہ دیے جائیں گے اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کام کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کام کریں گے تو زیادہ پیسی حاصل کر سکیں گے